پوری تیار کریں جو ایسے ایسے کرتے ہیں بازارہ پوری تیار کریں چلو نہیں جو زبردست آپ بتائیں کییسے وہ ایسے الٹاتے ہیں پلٹاتے ہیں زبردست قسم کا یہ دیکھیں جی کیا زبردست بریک فلا یہ کوئی چینیز عملیٹ ہے..Pاکستانی ہے… یا امریکن ہے. سر سٹینش عملیٹ یہ سپائنش عملیٹ ہے جی یہ لائیو تیار ہو رہا ہے فلیٹیز گرینڈ ہوتل ملتان میں رات قیام کرنے کے بعد اب صبح ہو گئی ہے اور امین عفیظ ناشتہ کرنے کے لیے فلیٹیز ہوتل کے جو ناشتے والا ایریا ہے بریک فاسٹ ایریا یہاں پر آگئے ہیں ابھی میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر ناشتے میں کیا کیا چیزیں ہیں میں سوری چیزوں کا متعلیتی دورہ کروں گا اور جو چیز مجھے بہت کھانے میں اچھی لگے گی وہ سب کچھ کھاؤں گا ہم سب سے پہلے ایک طرف سے شروع کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے جی سر یہ آمیلیٹ ہے آئے آمیلیٹ ہے یہ کوئی چائنیز آمیلیٹ ہے پاکستانی ہے یا امریکن ہے سر سپائنش آمیلیٹ ہے یہ سپائنش آمیلیٹ ہے جی یہ لائیو تیار ہو رہا ہے تو یہ پہلے سے برتنوں میں نہیں بنا کر رکھتے لائیو کیچن فریش ریڈی کرتے ہیں لائیو کیچن فریش ریڈی چلیں جی زبردست آپ ذرا بتائیں کیسے وہ ایسے الٹاتے ہیں پلٹاتے ہیں زبردست قسم کا یہ دیکھیں جی کیا زبردست آئے 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 یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے بنا کر نہیں رکھتے جس قسم کا جو ہمارے مہمان ہیں وہ بریک فاسٹ میں آمیلیٹ کھانا چاہیں وہ اس کی خواہش کے مطابق تیار کرتے ہیں ادھر کیا تیار ہوتا ہے سر ادھر فریش پوری تیار ہو رہی ہے تو پوری تیار کریں نا جی آئے 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 تو پوری یہ تیار کریں دیکھیں جی فلیٹیز گرینڈ ہوتل میں مجھے تو لہری سٹائل یاد آگیا ہے تازہ پوری تازہ آمیلیٹ آئے 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 آپ تو بری فنکارہ آدمی ہیں جی اور پوری پھول گئی ہے برے بزرگ کہتے ہیں کہ جب پوری پھول جائے تو لگتا یہ ہے کہ مہمان کو بری بوکھ لگی ہوئی ہے یہ پوری کو میری بات کی سمجھ آگئی ہے کہ مجھے شدید بوکھ لگی ہے پوری بھی پھول گئی ہے آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کیا کیا کچھ ہے زبردست یہ تو سیریل ہیں جی کہ جو بھی آپ لینا چاہیں سارا کچھ آویلیبل ہے یہ دودھ بھی ہے آئے 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 یہ مجھے کوئی شہد بھی لگ رہا ہے اگر مین فیز یہ فلیٹیز گرینڈ ہوتل ملتان میں مستقل رہ لیں اور شہد بھی کھا لیں تو طاقت بھی آئے گی اور صحت بھی پتر ہوگی یہ دیکھیں آگے زبردست قسم کے آپ کے لیے یہاں پر فریش فروٹ رکھے ہوئے ہیں مجھے خجوریں بھی یاد آگئی ہیں جب میں عمرہ کرنے گیا تھا تو کیا زبردست قسم کی خجوریں یہاں پر مجھے مل رہی ہیں یہ سارا فریش فروٹ اگر یہاں سے بندہ ناشتہ کرے تو میں کہتا ہوں جی مزہ آ جائے گا اس کے بعد یہ مختلف یوگرٹ مختلف ٹیسٹ میں یہاں پر رکھے گئے ہیں یہ سیلڈ رکھے گئے ہیں اور یہ میں کہتا ہوں جی کس کس کا میں نام لوں کلرز اتنے خوبصورت ہیں ہر چیز میرا جی چاہتا ہے کہ میں اٹھا اٹھا کے کھائی جاؤں کھائی جاؤں اس لیے کہ بوفے کے پیسے ہیں جو مرضی جتنا مرضی کھائے یہاں کوئی نہیں رکھتا اور یہ دیکھیں اب بیکری ایٹمز شروع ہو گئی ہیں اس میں بھی نتنے اچھوتے انداز کی بیکری انداز ایسے بنائے گئے ہیں کہ آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں یہ ڈونٹ بھی کھالوں اور یہ میں کیک بھی کھالوں اور یہ دیکھیں سب سے مزے کی بات یہ میں بچپن میں بڑے شوق سے کھایا کرتا تھا یہ مربع گاجر کا مربع کہتے ہیں جو گاجر کا مربع کھاتا ہے نا اس کی آنکھ اور اس کی جو نظر ہوتی ہے وہ بری تیز ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی یہ سیب کا مربع بھی یہاں پر مجھوڑ ہے اور اس کے بعد اگر آپ بریڈ براؤن بریڈ بھی لینا چاہیں وائٹ بریڈ بھی لینا چاہیں تو اس کو گھرم کر کے ساتھ مکھن بھی لگا سکتے ہیں مکھن لگانا تو ویسے ہی کامیابی کا راز ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں یہ آگے کیا کیا کچھ ہے اسلام جی یہ یہ علو کی بجیہ اچھا جی یہ علو کی بجیہ یہ لوری چنے مجھے لگ رہے ہیں ملتان میں بھی لوری چنے اور یہ کباب مسالہ ہے براد اعلی قسم کا اور یہ چکن کورمیں کیا بات ہے اور یہ پرنٹھا ساتھ روغنی نان اور اس کے بعد یہ حلوہ میرا حلوہ جو شروع میں میں نے پوری دیکھی تھی نا پوری کے ساتھ وہ چنے بھی ہیں اور یہ حلوہ بھی ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں کیا زبردست قسم کی چیزیں ہیں یہ بریڈ میں وہ جو انڈا شنڈا ڈال کے دودھ ڈال کے بناتے ہیں نا یہ بڑی کمال کی چیز ہے اور اس کے بعد یہ اس کے بعد اتنے اور یہ کیا بات ہے یہ دلیا بھی یہ دلیا بھی زبردست قسم کے اور اس کے بعد آگئے ہیں انڈے آج کل انڈے اتنے مہنگے ہیں مرگی کا گوشت بھی مہنگا ہے انڈا بوائل کیا ہوا یہ تو میں دو تین ویسی کھا جاؤں گا آئے 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 یہ کیا بات ہے دیکھیں لو بھی آگیا ہے مجھے تو پشاور یاد آگیا ہے پشاور جب میں ریکارڈنگ کرنے گیا تھا تو ادھر تو ہر ہوتل میں ہر ریسٹورنٹ میں لو بھی لو بھی ملتا تھا لیکن ملتان کے فلیٹیز گرینڈ ہوتل نے بھی امین فیز کے لیے لو بھی کا ہاس احتمام کیا ہے لیں جی میں نے سارا مطالعہ تھی دورہ کر لیا ہے تو ابھی ہاں میں سچ بھی اور دیکھتا ہوں سب کچھ کھائیں تو اس کے ساتھ چائے بھی ہوگی کوئی جوس بھی ہوگا وہ ہے یا نہیں ہاں جوس بھی نظر آگے بردست قسم کا یہ دیکھیں جی یہ جوس ہے جوس ہے مثلا جب آپ ناشتہ کر رہے ہوتی ہیں نا یقین ہے آپ کو پھر ہلکی سی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی مٹھی چیز لے لیں کوئی پانی پی لیں تو یہ مینگو جوس ہے یہ آرنج جوس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یہ کیا جی پلین وٹر ہے اور اس کے ساتھ یہ لسی کا ررکہ بھی ہے مطلب امین فیر صاحب اگر لسی دودھیں کا ررکہ بھی پی لیں تو ناشتہ مکمل ہو جائے گا اب میں نے ساری چیزیں دے لی ہیں اب میں شروع کرتا ہوں جو چیز مجھے پسند تھی میں وہاں سے ناشتے کا آغاز کرتا ہوں آپ ذرا میری پلیٹ دیکھیں میں سجاتہ کیسے خوبصورت انداز میں ہوں تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد میں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ مینفیز لوری بادشاہ ہیں آئے 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 تو پوری سے آغاز کیا جائے یہ اب ہم پوری لیتے ہیں اور یہ آملیٹ بھی لے لیتے ہیں آملیٹ بھی لے لیتے ہیں ایسے واہ اب میں اس کے ساتھ ڈالوں گا چنے پھر ڈالوں گا حلوہ آئے 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 آپ ذرا میری ساتھ ہیں آجائیں آجائیں یہ اب میں نے ڈال لیے ہیں پوری کے ساتھ چنے اب میں ڈالوں گا حلوہ آئے 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 یہ کیا حلوے کو سجاہا کر رکھا انہوں نے زبردست یہ ہو گیا حلوہ یہ ہوگی امین عفیص صاحب کے ناشتے کا پہلا پارٹ جس میں پوری حلوہ اور چنے ہیں پہلے میں یہ کھاؤں گا اور اس کے بعد فریش فروٹ اور وہ جو بیکری آٹمز اور جو مربے تھے آئے 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 ہینڈ میں لسی نہیں لسی ابھی پیوں گا ابھی لسی ابھی لیتے ہیں یہ ہو گیا فلیٹیز گرینڈ ہوتل ملتان میں لوری ناشتہ آئے ہائے ہائے پوری حلوے کے بعد اب امین عفیص صاحب لیں گے فریش فروٹ آئے ہائے ہائے اور خجور نہ ڈالنے ہی تو مزہ ہی اس کے بغیر نہیں آئے گا یہ خجور آئے ہائے ہائے ذرا آپ دیکھیں امین عفیص صاحب کی پلیٹ آئے ہائے ہائے کیسے زبردست فریش میں نے سارے جو پھل ہیں وہ میں نے لے لیے بیکری آئیٹم کو میں انڈ میں چائے کے ساتھ کھاؤں گا پہلے پوری علوہ اور فریش سیلڈ آئے ہائے چلیں اب ناشتے کا آغاز کرتے ہیں فریش فروٹ سے یعنی کہ توزہ پھل سے آئے ہائے 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 سب سے پہلے گرما بہت مٹھا ہے ملتان آئے تو آم کھانے چاہیے لیکن آج کل آم کا موسم نہیں ہے لیکن جو پھل ہے وہی ہم کھا رہے ہیں پھل کے بعد اب ہم کھاتے ہیں اپنی لوری پوری ملتان میں بیٹھ کے یہ ساتھ لگایا حلوہ اور ساتھ لیے چنے بہت بہت ہے ملتان میں 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 بہت ہے موسیقی